ڈینگی کے وار تیز ہونے لگے چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی مچھر کے ڈسے مزید بائیس افراد ریپورٹ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ساٹھ مریض زیرے علال شہن سرکاری ہسپتالوں میں اکنالیس اور نیجی ہسپتالوں میں انیس مریضوں کی تستی نگران وزیراعلا محسن نکوی کا گورنمنٹ انڈس ہسپتال کہنا کا تفصیلی دورہ کئی بارڈز میں اے سی بند صفائی کے ناکس انقضامات بیٹ شیٹس پر خون کے دھبے واشنس کی ابتر حالت پر وزیراعلا برہم ڈاکٹر کی عدم موجود کی پر محسن نکوی نے انتظامیہ کی باز پرس کی ادھر وزیراعلا کے ہدایت پر جنرل ہسپتال میں ساٹھ نئی ائر کنڈیشنز لگا دیئے گئے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کامیشن نگران وزیراعلا محسن نکوی کا اکبر چوک فلائی آور منصوبے کا دورہ ڈی جی ایل ڈی اے نے منصوبے پر بریفنگ دی وزیراعلا کی ٹاؤنشپ جنرل چوک پارکی تعمیروں بحالے کی بھی ہدایت تشدد کا شکار ازوانہ کے چہرے کی سکن گرافٹنگ مکمل سرچنز کل دوبارہ معاینہ کریں گے زخموں کا جائزہ لینے کے بعد سرکی سکن گرافٹنگ کا فیصلہ ہوگا سربراہ میڈیکل بورٹ کے مطابق تیزوانہ کی تابیت بہتر ہے تین وقت گھر کا پکا کھانا کھا رہی ہے جماعتی اسلامی کا مہنگائی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج اچھ رہنوہ جماعت اسلامی احمد سلمان بوشنی کی عادت کی مظاہرین کا پیٹرولیو مصوات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ ادھر سننی تحریکہ بھی مہنگائی کے خلاف پریس کلپ کے سامنے اتجاج کارکنوں کی ہاتھوں میں بجھری کے بلتھامیں نارے بازی اتوار بزاروں کی اطراف تجاوزات مافیا کراج گلکسن راوے میں غیر قانونی ٹھیلے قائم تجاوزات کے بعد ٹرافک کی روانے متاثر سارتین کو پیدل چلنے میں بھی دشواری ٹاؤنشیر کی متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار مین ہول کے ڈھرکن غائب ہونے سے حادثات معمول بن چکے اہل علاقہ کو عام دورف پر مشکلات کا سامنا مدر علام اقبال ٹاؤن نرگیس بلوک کے مکین صاف پانی سے محروم نرکوں سے سیورج ملا پانی آنے پر اہل علاقہ کا احتجاج صبح وزیر ٹرانسپورٹ کا اورنسٹ میٹرو ٹین اور لاری اڈا کا دورہ ابراہیم مرادنی قضامی امور سہولیات کا جائزہ لیا ٹکن مشین خراب ہونے پر افسران کی سرزنش لاری اڈا میں نکاسی آب نہ ہونے کا بینوٹیس واش اومز فال نہ ہونے پر برہمی کا اظہار گوگل نے پرسنل لون ایپ کے لیے نئی پولیسز مطارق دی کمپنیوں کا ریگولیٹری فریم ور پرمایار کا اوڈیٹ ہوگا ریجسٹرٹ کمپنیوں سے مطالق ممکنہ ڈیٹا پرائیویسی کے خلاف کردیوں کا جائزہ لیا جائے گا ایس ای سی پی سے تصدیق کے بعد ہی پلیس ٹور پر جگہ ملے گی پروپٹی مالکان کے لیے اچھی خبر اڑھائی کروڑ کی پروپٹی پر این او سی سیونڈ کی شرط غیر موینہ مدت کے لیے ختم لاہو ڈیلیرز اسوسییشن کے ایف ڈی آر سے اظہاری تشکر کہا ٹیکسیز میں اضافے سے پروپٹی کی خریدوں فروق رک گئی تھی گین ٹیکس اور ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس کی شراطی انفیسز سے کم کرنے کا بھی مطالبہ ایف بی آر کا نادہ ہندگان کے خلاف کریکڈاؤن گرینڈ بیڑی سٹاپ پر ستر مرلہ انڈسٹریز پروپٹیز نیلام ہوگی ٹیکس کی آدم آدائیگی پر شہالہ مارکت کی آٹھ دکانیں نیلام کی جائیں گی نیلامی کارپروٹی ٹیکس آفیس میں 21 اگست کو شیڈیول پینٹیس ہزار سے زائد اشتہاری ملزمان گرفتار نہ ہو سکے فہرست میں ایک کٹیگری کے گیارہ سو اشتہاری ملزمان بھی شامل آئی جی پنجاب کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن کی ہی تائر ڈی آئی جی اپریشنز کے زیرست دارت سیڈی ٹوین کا اجلاس ڈی ایس پیز اور ایس ایچوز کے شرکت علینا سیڈی جوی کی اشتہاری ملزمان کی فور اگرفتاری کے ہدایت گاڑیاں اور موٹر سائیکل چوری کے وارداتوں کو روکنے کا ٹاسک دے دیا ڈی آئی جی نے کہا افسران کارکردگی کو بہتر بنائیں کرپشن اور بد انوانی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی آئی جی پنجاب سے سین پولیس کے زیرے تربیہ ڈی ایس پیز کی ملاقات وفت کو سٹیٹ آف دی آرٹ تھانہ مزنگ کا دورہ کروائے گا فرنٹ ڈیسک ریکارڈ مینجمنٹ آپریشنز شعبوں پر پریفنگ وفت نے آئی جی کو سین کی روایتی اجرک بھی پہنائی پیپلز پارٹی کے وفت کا مختلف گرجہ گھروں کا دورہ صدر پی پی لاہور چودری اسلامیل کی قیادت میں مسیحی برادری سے سہاری اگ جہتی چودری اکرم کمبو صداقت شیروانی ایڈوین سوہوترا ادنان آسیم ہمراہ تھے سی ای او موڈل بزار شاہد قادر کے موڈل بزاروں کے دورے موڈل ٹاؤن جوہر ٹاؤن ٹاؤنشپ میں انتظامات کا جائزہ شاہد قادر کے سارفین کو بہتر سہولیات فراہ میں کی ہی دائے عام انتخابات آئین کے تحت بروقت کروائے جائیں جمہوری عمل میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے امرج جماعت سامی سراد الحد کی پریس کانفرنس کہا مہنگائی نے عوام کی زندگی آجیرن بنا دی غریب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں پاکستان مسلملی کی یوت برانچ کا اقتطاع رہنمہ کافک چودری سالک حسین نفیتہ کارٹا کہا حکومت میں آ کر نوجوانوں کی فلاح و بہپوت اور روزگار کے لئے اقتامات کریں گے مون مارکٹ میں نولی کے تحت جشنی آزادی کی تقریب سابق سبائی وزیرانہ مشہود احمد کا خطاب کہا سانیہ نومے پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہے قومی ایداروں پر حملے کرنے والوں کا انچام پر اونٹ رایا جائے تقریب میں کارکنوں میں ہنس نے کار کرتے کی ایوارڈ بھی تقسیم کیا گیا قادمی ادبیات اطفال کے تہر قومی اہل قلم کانفرنس ساجدہ حنیف سیدہ فاطمہ پروفیسر مسارت کلانسفی کا اظہار خیال اکشندہ نویت خلیجہ نصار ڈاکٹر شاہدہ رسول ڈاکٹر فضیلہ سمیدگر شخص سے آشری کھل انسٹیٹوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن میں داخلے کے لیے انٹری ٹیٹس لاہور سمیدگر شہروں میں امتحانی مرکز پائم کے کے تہریدی امتحان پی آئی ایفٹی داخلوں کے عامل میں میٹیج پچاس فیصد ہے اوزپاک انٹرنیشنل کنسلٹنسی سرویسز کے ذریعہ تمام ایڈوکیشن ایکسپو اوستریلیا کے اٹھارہ سرکاری انیورسٹیو نے اپنے سٹالز لگائے طلبہ کو مختلف پروگرامز کے حوالے سے آقاہی دی گئیں سربراہ اوزپاک سید سوہیل ہیدریز بھی سمیدگر کے شیر کر زمین ڈاٹ پانگ کے ذریعہ تمام پروپٹی سیلزی میں ٹرنگ روڈ انٹر چینج کیو ہائی سٹرک کی افتی داخل چالیس سے زائد امیراتی ملسو بھی پیش کی گئے سینئر ڈائریکٹر سیل چولی لگ کی افتیخار اسمان طالت علی ریحان سمیدگر کے شرکت 10 پیگنگ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم جنوبی افریقہ روانہ ٹیم میں پانچ کھلاڑی اور دو افیشلز شامل 10 پیگنگ ورلڈ کپ 21 سے 26 اگست کو جارج میں کھلا چکا پاکستان ریسلنگ فرڈیشن کے دیش تمام ٹیلنٹ ریسلنگ کے مقابلے انام بڑھ فریدلی اور علی ریسلنگ کلپ کی پہلوانوں کی شرکت صدر لاہو ریسلنگ ایسوسیشن مہر اکرم نے نام آتی ہے سینئر نائف سیدر ریسلنگ فرڈیشن ارشد سرطار نے بھی مقابلے دکھے ریسلنگ کوچنگ اینڈ ریسلنگ لیول برن کورس کا آخری روز قومی ریسلنگ کوچ فریدلی ارشد سرطار کا لیکچر 40 کوچیز اور 25 ریفری سویں سیٹیفیکیٹس کا قسم کیے گئے چودری موبین آبید امین سمیدگر کی شرکت دور سفارے میں افٹیکی زیبرا کے ہاں ننے مہمان کی پیداشوی انتظامیہ کے مطابق ماں اور بچہ دونوں تاندروس تھے نئے مہمان کی آمد سے زیبرا کی تعداد آٹھ ہو گئی